ہمارا محبوب تو وہ ہے نام لیتے ہیں سرفخر سے بلند ہو جاؤں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا آلہ حضرت کا انداز دیکھ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے یار پیار وہاں کیجئے جو پیار کی دیت بھی تو نبائی نہ میں سویر سے لے کر شان تک سڑکوں پہ ہوتا ہوں میں سیالکو سے واپس آنا تھا تو راستے میں ایک فقیر نے چھوپرا لگایا تھا اپنے نے کہا تھا سڑکوں والی زنکار کہ یہ تو کنارے والی زنکار ہے سڑکوں والی زنکار تو ہم ہے کہ سویر سے لے کر شان تک سڑکوں پر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے تو جو شک سڑکوں پہ رہتا ہے اس کے تجربات میں فضو ہوتے تو گاڑیوں کے پیچھے میں لکھے ہوئے جملے پڑھنے کو ملتے ہیں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اداس کر دیتے ہیں کچھ تو دکھی کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ حسینی تھموی ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا تو میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ سمجھتے ہو کیا لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ بتا دیجئے تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اس نے وفا نہیں کی اور اب یہ اپنا پسہ یہاں نکالتا ہے سنم بے وفا میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے میاں تم نے پیار اس سے کیا جس نے وفا کی دیت نہیں نبائی آؤ تمہیں اس چوکھٹ کا پتا بتا جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے ان سے ربت قائم کرو ان سے تعلق قائم کرو اپنا مایار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھ تو کہا کہ میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب اللہ اتبار پھر فرمایا اور میرے اہلِ بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ رسول اللہ کی طرح ہے وہ حضور کی نصر ہیں وہ حضور کا قاندان ہے اللہ حبوب تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیار سکھایا عسامہ بن زید بن حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ حبوب رات کا ایک پہرمیت گیا تھا حاضر کی ہوا فی باد الحاجہ کسی حاجت کے لئے صحابہ اپنی حاجتیں لے کے حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے یہ فتنہ باد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے امریکہ سے مانگ لینا چاہیے ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آسانہ سہارا دس کنوں کرا جے تینوں نہ کرا یاد اگر اس در سے جھولی پھیلا کے نہیں مانگنی تو کس در پہ جائیں کس چوکھٹ پہ جائیں اول من انکر التوصل والاستغاسہ والندا ہوا ابن تیمیہ پہلا شخص جس نے توصل کا استغاسے کا ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا اس سے قبل احمد چھولی ہم پھیلا پھیلا کے حضور کی چوکھٹ سے غیرات مانگتی تھا اور آج بھی اہل محبت اس در سے مانگتے ہیں اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کوئی اور ہے بھی تو نہیں یار کسی اور سے مانگیں تو سر اٹھا کے نہیں چل سکتے کسی چودری کا کسی نواب کا کسی راجے کا کوئی مانگت سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں فلاں کا مانگت ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو تو میرے امام بولے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑھ رہا فاسق کافلاتو اے رضا اول گیا اللہ اول تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں کسی حاجت کے لیے گیا رات کا ایک پہل بھی دیا تھا صحابہ حضور کی دہلیز پہ دستک نہیں دیا دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے درود پڑھتے رہتے حضور خود آتے تو اپنی حاجت پیش کرتے لیکن کبھی ایمرجنسی حالات میں ہوتے ناغذیر حالات میں ہوتے تو پھر دستک دے لیتے اس دستک دینے کا آتاز گیا تھا حضرت امام بخاری اطمان مفرد کے اندر کہتے جب دستک دینے کی نوبت آ جاتی تو صحابہ اپنی اونگلیوں کے پوروں سے ناخنوں سے اس کی تحلیز پہ دستک دے اس کی لطافت ذرا دیکھئے اس کی تشریح میں گلالی کاری نے لکھا کہ یہ ناخنوں سے دستک دینے کا کیا مطلب تو کہا کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افضائی کے لیے تھا اصل یہ بے تابعی کا اظہار تھا انہیں تو پتہ ہے کون کڑا ہے باہر تھا یہ بے تابعی کا اظہار تھا تو دروازے پہ اپنے ناخنوں سے پوروں سے دستک دیتے صحابہ صدیقی نے کہا تھا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دیئے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یار نہیں یہ اس کا شائرانہ تخیر ہے اس نے عملت در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوئی لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی حضور کے در پہ دستک دی حضور تشریف نے آئے کہتے ہیں میں نے حاجت کہی حاجت پہ ہوئی 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 اللہ اکبر تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور جب تشریف لائے تو ایسے ہی چادر کی بکل ماری تھی تو اطراف میں اوبھار تھا جس تاندر کی ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا حضور چادر کے اندر کیا ہے تو حضور نے بترانے کی مجیفہ کاشا ہوا کچادر کیا تھے فائز الحسن والحسین علاوہ وارکر ہے تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے ایک سے امام حسین لپٹے تھے کہا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے مالک اس صفیح محبتوں کی کہانی سنیئے حضرت حضیفہ بن یمان کہتے ہیں حضیفہ بن یمان صاحب وہ صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے راز تھا مسجد نبوی سے گھر کچھ فاصلے پر تھا دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی لیکن شام کی نمازوں میں حاضری اس لیے نہ ہو پاتی کہ والدہ بوڑی بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں تو ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں لیکن شدید آرز ہوتی کہ شام کی نمازوں میں حاضری ہو اس لیے کہ قرات بلجہر ہوتی یار کوئی عام کاری قرآن پڑے تو جی چاہتا ہے کہ فاصلہ کٹ کے بھی وہاں جائیں جب صاحب قرآن خود قرآن پڑتے ہو گئے پھر رنگ کیا ہوتا ہو حضرت ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک میں فجر کی نماز دی حضور تھے سورہ و الدہا کی تلابت دی ابھی تک نشہ ہی نہیں اتر دی چونکہ سورہ تو دہا کے اندر حضور کے حسن کا ذکر ہے اور حسین اپنے حسن کا تذکرہ خود ہی چھڑ لے جب حسن آزمیں آ جائے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتے ہوں گے ام المومنین سیدہ عائشہ علیہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک میں حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل مارے اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کیفہ ترینی یا عائشہ عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں آج حسن نازمیں آ گیا ہے کیفہ ترینی یا عائشہ عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں تو ام المومنین نے کہا کہ حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیتی نے کھار دی ہے اور چہرے کی سفیتی نے چادر کی سیاہی نے کھار دی تو سورہ و دعا کی تلاوت کی کہا بھی تک نشہ ہی نہیں پڑتا اب حضیفہ بن یمان کہتے ہیں میں ریاض ہوتی جا کے حضور کی قرار سنو لیکن ماں کا بڑا پاڑے آتا میں ماں کوئی لالچ دی میں نے کہا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں مغرب کی نماز کروں پھر جب سلام پھرے گا تو میں اپنے لئے اور آپ کے لئے حضور سے مغرب کی دعا کروں لالچ بڑی اچھی تھی ماں نے کہا جا بھتر میں اجازت دیں انہیں پتا تھا حضور کے ہاتھ اٹھ گئے تو خانی نے بھوڑے جاتا اجابت کا سہرہ انعائد کا جوڑا دھلند بن کے نکلی دعائے محمد حضور کی عادت یہ تھی جب کسی کی ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دست دیتے اور بلند آواز سے سلام علیکم اگر جواب آیا تو ٹھیک لیتے دوسری ملتبہ دوسری ملتبہ بھی جواب نہیں آیا تو تیسی ملتبہ دروازے پہ دست تک دیا سلام علیکم کہا اگر تیسی ملتبہ بھی جواب نہیں آیا حضور تشریف لے جاتے یہی ادب ہے کسی کے دروازے پہ دہتنا دے کے بیٹھ لیانا چاہیے ہو سکتا ہے وہ کام اور میرا خیال یہ موبائل کا عدب بس سے سمجھنا چاہیے تین ملتبہ بیل ہو گئی ہے اگر کوئی جواب نہیں دے رہا ہم جب خود تھک جاتے ہیں تو بچے کو دے دیتے ہیں یہ کام ہوگی تو تین ملتبہ کسی کو آپ بیل کریں کافی ہوتا ہے حضور گئے السلام علیکم کہا جواب نہیں آیا دوسری ملتبہ تیسری ملتبہ تو جب حضور نے کہا السلام علیکم تو جو سے آگئی جن کے دروازے پہ انہوں نے تشریف فرماتے ہیں انہوں نے دروازے کی صبح خود سے دیکھ اور پہچانا ہوں تو انہوں نے کہا والیکم السلام علیکم دل ہی دل میں پھر حضور نے کہا السلام علیکم تو انہوں نے پھر دل ہی دل میں کہا والیکم حضور نے پھر کہا سلام علیکم پھر ہی دل دل میں کہا والیکم تین ملتبہ کا حضور جانے لیکن جلد ہی دروازہ کھولا حضور میں حاضر ہوں فرمایا میں تو تین ملتبہ کہا دروازہ نہیں کھولا حضور میں نے تینوں بار سکتا دعا دیتے رہے انہیں پتا تھا انہیں لبوں سے نکلی ہوئی دعا بابِ اجابت تک پہنچتی ہے اور قبولیت کی سندھ لے کے پلٹتی ہے تو کہا میں نے ماں کو لالچ یہ دی ماں نے کہا جاؤ پتر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا مغرب کی نماز پڑھی سلام کی رہا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے عرض کروں کہ میرے لئے میری ماں کے لئے مغفرت کی دعا کر دیجئے لیکن حضور نوافل میں اذکار میرے سے مشہول ہوئے آلزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر سکا اور بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے بخشش کی دعا کروائی تھی لیکن حضور تو مشہول ہیں اسی اثناء میں عشاء کی اذان پکاری جانے لگی وقت ہوا حضور مسلح پہ آئے نماز پڑھائی سلام پھرا تو حضور اٹھے اور کاشانائیں اقدس کی طرف چل دیئے جن لوگوں نے مسجد نبوی کا منظر دیکھا ہے ان کی نگاہوں میں سارا نقشہ آگیا ہوگا کہ مسلح نبوی سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ ہی کتنا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا آج کی مجلس میں ان کے نام دعا ہے وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں سچی بات ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیا نے جنہوں ویک کے ٹھرتا سینہ ہیں ربا تیری ساری خدای بچوں پر سکھو شہر مدینہ تو حضور جب چلے نا تو حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو ماں کا وعدہ یاد آ رہا تھا جو ماں کے ساتھ کر کے آئے تھے تو وہ بھی حضور کے پیچھے چل پڑے بس کچھ رفتاز تیز ہو گئی اور قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو آقا قریب نے رخ پھیرے بغیر فرمایا کہ منحازہ حزیفہ تو میرے پیچھے پیچھے